عزیزانِ گرامی حضرتِ امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ ہے آپ کا ایک خاص خاتم تھا حضرتِ محمد بن علی رحمہ اللہ تعالیٰ نحمد مئین ایک مرتبہ آپ نے کیلولا کے وقت دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ وقت آرام کا ہوتا ہے اس وقت کو کیلولا کہا جاتا ہے اس وقت آپ نے اپنے خاتم خاصے فرمایا کہ آج دل کر رہا ہے کہ ہم اثر کی نماز مدینہ مکت المقرمہ میں عطا کریں اور آپ مصر میں بیٹھے ہوئے ہیں مصر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ ایلولا کے وقت کہ میرا دل کر رہا ہے کہ آج اثر کی نماز مکت المقرمہ میں عطا کریں خاتم خاص نے عرض کیا سیدیہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے ہم بیٹھے مصر میں ہوئے ہیں اور مکت المقرمہ کیسے پہنچیں گے اللہ اکبر قبیرہ آپ نے فرمایا چلو باہر آپ نے اپنے خاتم خاص کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ آنکھیں بند کر لو آنکھیں بند کر لیں ہاتھ پکڑ کر ستائیس قدم چلیں اور آپ نے فرمایا آنکھوں کو کھولو جب آنکھیں کھولیں تو اللہ اکبر قبیرہ باب محلہ پر موجود ہے اور امام جلال الدین سیوٹی نے اپنے خاتم خاص کو کہا کہ میری زندگی میں یہ میری کرامت کسی کو نہیں بتانے جب باب محلہ پر پہنچے تو اس نے کہا کہ وہاں پہ جو قبرستان ہے وہاں پہ ہم نے حاضری دی فاتحہ پڑھی پھر ہم وہاں سے مکہ تل مکرمہ یعنی حرم پاک میں داخل ہوئے اور وہاں پہ ہم نے تواف کیا اور زمزم بیا اور مکہ میں ابراہیم کے پیچھے بیٹھ گئے کہتے ہیں ہم بیٹھے اور میں نے خادم خاص سے کہا کہ اس پر متعجب نہ ہو کہ ہم مصر سے ستائیس قدم پر یہاں کیسے پہنچے بلکہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہاں پہ مصر کے بہت سارے مجاور ہیں وہ ہمیں پہچان نہ لے اور آپ نے اشارت فرمایا کہ اس وقت اثر کا وقت بھی ہو چکا تھا ہم نے اثر کی نماز مکہ تل مکرمہ میں ادا کی پھر میں نے اس خادم خاص محمد بن علی کو کہا کہ اب حج کا موسم بھی قریب آ رہا ہے اگر تم یہاں رکنا چاہو تو رک جاؤ میں واپس جاتا ہوں تو اس خادم نے کہا کہ نہیں میں بھی آپ کے ساتھ واپس چلوں گا تو ہم امام جلال بن سیوتی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اثر کی نماز پڑھ کر ہم باہر حرم سے نکلے اور پھر باب مولا تک آئے اور آپ نے فرمایا کہ اپنی آنچیں بند کرو اور میرا ہاتھ پکڑا ہم ساتھ قدم چلے تو پھر اپنے دیس مصر میں موجود تھے زمین اللہ والوں کے لیے سمیت لی جاتی ہے حدیثِ قدسی مہنہ وَرِجِ لَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا اللہ تبارک و تعالی ان کے پاؤں بن جاتے ہیں وہ ان پاؤں سے چلتے ہیں یہ اللہ والوں کی شعان ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیاروں کو عطا فرمائی ہوئی ہے